اکسرو مصطفیٰ سے اکسرو مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی اکسرو مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی چمل کھل اٹھا رکے چمل پھولوں کو رانائی ملی چمل کھل اٹھا رکے چمل پھولوں کو رانائی ملی چمل کھل اٹھا رکے چمل پھولوں کو رانائی ملی لطف و کرم سے بیدائیں یاکوب میں دائیں ہاتھ اٹھا کر سبانہ لگئی ہے میں نے بہت سوچ کے اس کرام کا انتخاب کیا ہے میں نے جان کے کہا کہ آپ نے بہت سنی ہوگی آپ نے بہت کم ینات سنی ہے خواجہ نسین ازین کی آپ کے لطف و کرم سے بیدائیں یاکوب میں پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بین آئی میری پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بین آئی میری پھر اٹھا رکے چمہ پھولوں کو رانائے میری پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بین آئی میری پھر پلٹ آئی پھر 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 سے بین آئی میری پھر اشکے مصطفی کا ماج نہ ہو کیا پھر اٹھا میں نے آگے چلنا نہیں میں نے ایک ایک لفظ سمجھا کے پھر آگے جانا ہے بہرِ عشقِ مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیان خاری صاحب اتقو کھاں چکھاں پاؤ خواجہ نصیر الدین کہنے رنگنا رنگے ساں بہرِ عشقِ مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیان لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی کہرائی ملی جیتے رہیے یہ بات ہے خواجہ نصیر الدین پھر میرا لشاہ کا بیٹا کیا نک ہے اس کے پاس جیتے رہیے جیتے رہیے میری لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی بہرِ عشقِ مصطفیٰ کا جیتے رہیے جیتے رہیے آیا آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی ملی لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی موٹے موٹے ہونٹ ہیں ریت کے اوپر لٹایا ہے سینے پہ پتھر رکھا ہے کوڑے مارے جا رہی ہیں کہنے لگے بھائی کوئی اور رستہ دھون لیتا پوچھنے والے نے کہا اور بتانے والا کہنے لگا لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی ایک دن میں نے خلیل صاحب سے پوچھا خلیل بھائی یہ خواجہ کو جب وہ دن خریدی رحمت اللہ لیکن جو رنگ ہے یہ پٹھا یہ تو کوئی اور رنگ کا بھی پینا جا سکتا تھا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا کہنے لگے مدنی صاحب لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا بات سمجھ آ گئی ہے نا ساری لائن سمجھ آ گئی ہے اب دائیں ہاتھ اٹھائیے اب کہیے لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا آیا جتنی گہرہ یہ ملی ایک ہی اٹھا لگے چمل پھولو دورانا یہ ملی ارزِ طیبہ میں مویسر آ گئی دو گز زمین سبان اللہ میں نے ایسے پڑھنا ہی نہیں اونچی طرح کبس بان اللہ ارزِ طیبہ میں مویسر آ گئی دو گز زمین زمین ہمارے منتشر اجزا کو یک جائی ملی یوں ہمارے منتشر اجزا کو یک جائی ملی یوں ہمارے منتشر مان کتھوں سی یوں کتھوں سی پیدا کسے دے کار ہویا بڑا کسے بل ہویا بیا کسے بل کر دیتا دفنایا کتے ہمارے منتشر منتشر اجزا کو یک جائی ملی کھر اٹھا رہے چمہ پھولوں قرآن ملی ہائے آخری شیر پڑھ رہا ہوں کاری صاحبہ در ادھر نہیں تکنا میں توڑی وجہ تو خواجہ صاحب کے کلام پڑھ رہا ہوں اتا انہوں یاد کرانا ہے تھی اگلے جن میں مسجد بیچتاڑی آواز آرے اثنات دی تاکہ لوگا انہوں یاد ہو بے کہ پھر یہ مسیلوزی نے کی کی گلہ نہیں یہ نہیں ہاں اچھے روئے مصطفی سے ایسی زیبائی ملی اچھے روئے مصطفی سے ایسی زیبائی ملی چادرِ زہرہ کا سویا ہے تیرے سر پر نصیب میں نے اپنی زندگی میں یہ تصور نہیں سنا پھر میرا لشاہ کر اپنے گھر کی شان اور اپنی امہ کی شان سمان اللہ تے بولو نا چادرِ زہرہ کا سایا ہے تیرے سر پر نصیب فیض نصبت دیکھئے فیض نصبت دیکھئے نصبت بھی زہر آئی ملی چادرِ زہرہ کا سایا ہے تیرے سر پر نصیب فیض نصبت دیکھئے فیض نصبت دیکھئے نصبت بھی زہر آئی ملی چادرِ زہرہ کا سایا ہے تیرے سر پر نصیب اگر اب بھی کوئی سمان اللہ نہیں بولے بولو درہ سمان اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سمان اللہ اتنا بڑا شیر اور کیا شان ہے فیض نصبت دیکھئے فیض نصبت دیکھئے نصبت بھی زہر آئی ملی فیض شیخ ہے کوئی مغل ہے کوئی چودری ہے کوئی رانہ ہے کوئی جٹ ہے کوئی کمبو ہے یہ سارے مل جائیں پھر بھی وہ لائن کہنی پڑے گی کہ فیض نصبت دیکھئے اس گھر جیسا کوئی گھر ہے ہی نہیں فیض نصبت دیکھئے یہ لائن آپ نے مل کے میرے ساتھ کہنی ہے فیض نصبت دیکھئے نصبت نصبت دیکھئے جی میں بھی کہہ سکتوں کبو سورنامی وجہ پرک خیر ہے لیکن کالپ ہی بھی پاک کے بچے دیکھئے فیض نصبت دیکھئے چادر زہرہ کا سایا ہے تیرے سر پر نصیب دیکھئے فیض نصبت دیکھئے نصبت دیکھئے نصبت دیکھئے نصبت دیکھئے نصبت بھی زہرہ دیکھئے نصبت دیکھئے آئے میری کھلک اٹھا رہنگے چمل کھلک اٹھا رہنگے چمل کھلک اٹھا رہنگے چمل پھونوں کو رہنگے کھل 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 بھولوں کو رہنگے کھل 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 چندرے دہرہ کا سایا ہے تیرے سر پر نصیح خیز نشبت دیکھیے خیز نشبت دیکھیے نسبت بن سہارائی ملی کھل پھوٹھا رہ گے جمع پھولوں گورانائی ملی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نات سنی جو پہلے آپ نے میں نے بھی سنی ہے پہلے میں نے سنی ہے تو میں نے پڑھی ہے مجھے یہ ایک مسرہ جو ہے نا ایک تو عشق وہ ہے نا کہ لطف آیا دوپنے کا جتنی گہرائی ملی یہ دو چار دن بعد آپ کو یاد آجائے گی کہ کیا آپ اس کے مانی کیا تھے پھر آپ اکیلے بیٹھ کے سنیں گے اور کہیں گے لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا دوبنے کا 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 لطف آیا دوبنے کا